پاپا نے میرے لئے شادی کی تھی جبکہ ان کا میرے ساتھ ہی نہیں تھا سلوک سئی ایسا اب لگا لیں کہ نائنٹین ڈیٹ کی صبح ساڑھے چھے بجے دیت ہوئی ہے تو اٹھارہ طریق کو میں عدالت کا خرچہ جمع کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا صفحہ مروہ کیوں نہیں آئی تو یہ مطلب میری ویڈیو بنانے آئی ہیں تماشا میرا انہوں نے بنانا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ وہ مجھے دے دے اگر وہ میرے پاس آنا چاہ رہی ہیں تو وہ سو بس میں لائیں میں ان کو پڑھاؤں گا بھی لکھاؤں گا بھی سارا تو انشاءاللہ جب ان کی عمر ہوگی مطلب جو بھی وہ کہیں گے میں ان کو کرواؤں گا تو انشاءاللہ شادیاں بھی اپنے ہاتھ سے کروں گا یہ فروکو اسپیٹل آئی ہیں اس دن تو پاپا نے منع کر دیا تھا کہ ان سے نہیں ملنا میں ان سے نہیں ملوں گا صفحہ مروہ سے میں ملوں گا مطلب صاحب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پوٹوچن میں اسے ہاتھ موجود ہیں میرے دوست بلال وہ بھی اس انٹرویو میرا حصہ بنیں گے ہمارے ساتھ مہمان ہیں اس پر تارٹری صاحب کے بیٹے جو ہے جنید تارک اور ارسونو تو سب سے جو ایک ویڈیو جو تارٹری کی وفات کے بعد سرکولیٹ کر رہی ہے وہ ہے تارٹری کی دوسری بیوی اسما تارک جن سے تارٹری نے طلاق لے لیوی تھی ان کی دس سالوں سے ان کا ریلیشن آپس میں نہیں تھا اور ان کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں صفحہ اور مروہ جو ہر انٹرویو میں نظر آ رہی ہیں جس میں ان کی بھی بیگم ہے تارک صاحب کی جو ایکس وائف کہہ لیں آپ وہ یہ الزام لگا رہی کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں بڑھتا جا رہا تھا ان کے ساتھ ٹوچر کیا جا رہا تھا ان کے بیٹیوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا اور وہ سونو پر بھی مختلف قسم کے الزامات لگا رہی تھی جو انہوں نے بات کہی کیا وہ بات 100% ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو کیوں سونو نے اپنی بہنوں کو اپنے والد سے نہیں ملوایا اور سونو اب کیا قدم اٹھانے چاہ رہا ہے اپنے بہنوں کے لیے جی اسلام علیکم کیا تیڈی صاحب واقعی اس طرح کے تھے کہ وہ کسی اپنے بچوں کا حیال نہیں رکھتے تھے یا اپنے بچوں کو ملنا نہیں چاہتے تو کینلی اس چیز کو جواب پلئر کر دیں کیا ایسی واقعی کوئی بات ہوئی تھی اس خاتون اسما ترک نے آپ سے رابطے کی کوشش کی یا آپ کے جو چاچو جان سے رابطے کی کوشش کی اور آپ لوگوں نے ملے نے دیا گئے جی دیکھیں آپ بھی فروکو اسپٹل آئے جی بلکل آپ کی ملاقات ہوئی کیونکہ وہ فروکو اسپٹل تھا اس کے بعد ہم نے ان کو یہ کہتا ہے کہ صفا اور مرگوہ کو مطلب مجھے کول آئی کہ جی ملوانا ہے میں نیچے جا رہا تھا تو مجھے یہ اکیلی نظر آئی ہے یہ اسما جو ان کی ہے یہ اکیلی نظر آئی ہے مجھے اور میں نے ان کو کہا جی آپ نے اوپر نہیں جانا انہوں نے کہا جی میں انا ویڈیو بنانی ہے صفا اور مرگوہ کو دکھانی ہے جلی صفا اور مرگوہ اس وقت ان کے پاس نہیں تھی اس وقت ان کے پاس نہیں تھی اگر آپ میرے ساتھ فروکو اسپٹلکٹل پارکنگ میں بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو وہاں سے بھی پچھوا سکتا ہوں وہ صفا اور مرگوہ وہاں پہ نہیں تھی انہوں نے مجھے کہا جی ویڈیو کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے اور ان کو دکھانی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں پی کے لائی اسپٹل آپ نے بھی مجھے کہا تھا ملنے کا اس وقت بھی فروکو اسپٹلکٹل کی ملاقات نہیں ہو سکی بلکل ادھر آئی نہیں صفا اور مرگوہ نہیں آئی وہاں پہ یہ اکیلی آئی ہیں حالانکہ آپ آئیں میں نے آپ کی ملاقات کروائی تھی بلکل ایسیو میں ہمیں بھی آپ نے جانا نہیں دیئے تھا پی کے لائی میں کروائی ہے آپ نے ایسیو میں فروکو اسپٹلکٹل نے منع کیا ہوئے بلکل تو اس کے بعد جب پی کے لائی ادھر تھوڑا سٹرکلی بھی تھا کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی دوسرا پھر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی مطلب ملنے والی تو میں نے اور چاچو نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو خود لینے آئیں گے پاپا کو ملوا کے اور پھر چاچو نے کہا میں خود آپ کو چھوڑ کے آئیں گا یہ بات ہوئی تھی بلکل یہ بلکل بات ہوئی تھی مطلب چاچو کے میرے پاس میسیج پڑے ہوئے ہیں چاچو نے ان کو یہی کہا تھا کہ صفا مروہ میں آپ کو خود لینے آئیں گا جیسی پاپا تھوڑے سے سٹیبل ہوتی ہیں تو میں آپ کو ملوا کے خود بیٹا آپ کو میں چھوڑنے جاؤں گا لیکن صرف صفا اور مروہ کو ان کو نہیں جو ان کی والدہ ان کو نہیں نہیں ان کو نہیں تو جب آپ تاٹری صاحب ہسپیٹل میں ایڈمیر تھے امرجنسی میں تھے تو آپ نے یہ میسیج ان کو فارورڈ کیا تھا کہ آپ کی بیٹیاں آپ سے ملنا چاہتی ہیں جی بلکل جیزن یہ فروک ہسپیٹل آئی ہیں اس دن تو پاپا نے منع کر دیا تھا کہ ان سے نہیں ملنا میں ان سے نہیں ملوں گا صفا مروہ سے میں ملوں گا تو ناظرین یہاں پہ ایک بات میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جنید یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ٹیڈی صاحب نے اور اگر شہباز صاحب بھی تھے انہوں نے صرف انس آرس سے جو ان کی بیوی ہے اس سے ملنے کے لئے منع کیا تھا بیٹیوں سے نہیں ایسی ہے تو انہوں نے تو آپ مطلب فروک ہسپیٹل بھی جا سکتے ہیں ہم نے منع کر دیا تھا ساروں کو کہ یہ لیڈیز یہاں پہ نہ آئے کیونکہ یہ آئی سیو کے پاس آئی تھی تو پاپا نے ملنا آتا اگر اس سے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے ملواؤ لیکن انہوں نے کہا صفا مروہ کیوں نہیں آئی تو یہ مطلب میری ویڈیو بنانے آئی ہیں تماشا میرا انہوں نے بنانا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ اس کنڈیشن میں ہے تو وہاں پہ تو ویڈیو کا کوئی تکی نہیں بانتا ٹھیکی تو آپ کے والد صاحب نے اس وقت منع کر دیا تھا بلکل انہوں نے کہا تھا صفا مروہ سے میں ملوں گا تو تب فروک ہسپیٹل میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ملوں گا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان کو فروک ہسپیٹل ملوا دیں گے تو جبکہ اس کے اگلے دن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کو پی کے ایلائی لے جائیں تو پی کے ایلائی ظاہری سی بات ہے ایک رولز ہوتے ہیں ہسپیٹل کے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تھوڑی کنڈیشن سٹیبل ہوتی ہے تب ہم ان کی انشاءاللہ ملاقات وغیرہ سٹارٹ کروائیں گے تو میں لاسٹا ان کو یہ کہتا رہا ہوں جیسی پاپا کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو ہم آپ کو لینے بھی آئیں گے اور ہم آپ کو چھوڑ کے بھی آئیں گے اچھا جی تارک صاحب آپ سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آخری دنوں میں بھی ان کے شہرے پہ زبان پہ صرف آپ ہی کا نام تھا اپنی بیٹیوں سے بھی اتنی عقیدت لگتے تھے ہم نے ایک انٹرویو میں دیکھا ہے وسیع شاہ کو انٹرویو دے رہا ہے میں صرف انہوں نے آپ کا اور اپنی دونوں بیٹیوں کا ذکر کیا اور کسی تیسرے شخص کا ذکر نہیں کیا جی بالکل ایسے ہی ہے صفا اور مروہ میں صرف ان کو جانتا ہوں کیونکہ یہ میری بہنیں ہیں اگر اسلام کی سائٹ پہ بھی جائیں بے شک دوسری وائف ہے لیکن وہ تلوک پہلے تھا اب نہیں ہے اب وہ میری بہنیں ہیں پہلے بھی بہنیں تھیں اب بھی بہنیں ہیں تو میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ وہ مجھے دے دے اگر وہ میرے پاس آنا چاہ رہی ہیں تو وہ سو بس میں لائیں میں ان کو پڑھاؤں گا بھی لکھاؤں گا بھی سارا تو انشاءاللہ جب ان کی عمر ہوگی مطلب جو بھی وہ کہیں گی میں ان کو کرواؤں گا تو انشاءاللہ شادیاں بھی اپنے ہاتھ سے کروں گا سنو مجھے ایک یہی بات بتائیں کہ اسما تارک جب یہ ہسپیٹل ملنے کے لیے آئیں تو تارک صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے نہیں ملنا جبکہ وہ ان کے بیٹیوں کا کہہ رہی تھے کہ ان کے بیٹیوں کا ملوانا ہے تو تارک صاحب اتنی نفرت کیوں کرتے تھے اس فاتون سے ایسی کیا وجہ سے کہ وہ پبلک پلیس پہ آگے بھی بولتی رہی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے نہیں ملنے دیا اور لوگوں کو یہ بات کلیر کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے جی بالکل آپ اس کی وجہ آپ یہاں سے صاحب لگا لیں کہ نائنٹین ڈیٹ کی صبح ساڑھے چھے بجت دیت ہوئی ہے تو اٹھارہ طریق کو میں عدالت کا خرچہ جمع کر رہا ہوں یعنی کہ اٹھرہ کو آپ خرچہ جمع کروانے ہیں ان کے اپنی بہنوں کا صفحہ اور مروہ کا جو ورینڈ گرفتاری وغیرہ کی چلتی ہے خبر تو بس آپ یہاں سے صاحب لگا لیں کہ اٹھارہ طریق کو میں نے جمع کروائے گا ان لوگوں نے یہ اشیو کروایا ہوا تھا کہ ہر ماہ تارک صاحب ان کو خرچہ دیں گے بچوں کو تو اس میں جو اسمہ تارک اس کے لئے وجہ کیا تھی ان کی علیتگی کی کیا سپریشن ہو چکی ہوئی تھی یا وہ نکاح میں تھی طریق صاحب کی جی ان کی ڈیووز ہو چکی تھی یہ تقریباً کافی دیر اس کو ہو گئے ہیں میرا جانتا ہے کہ خیال ہے آٹھ سال ہو گئے ان کے ڈیووز کو اس کی ڈیووز کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے اخلاق انسان کا تو پاپا نے میرے لئے شادی کی تھی جبکہ ان کا میرے ساتھ ہی نہیں تھا سلوک صحیح نہ چاچو اور ان کے ساتھ تھا تو بس یہی وجہ بنی ڈیووز کی تارک صاحب کمڑو مائز ہی کرنا چاہتے تھے کہ آپ سے کوئی مس بہیو کرے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے تارک صاحب نے آپ کو پھر اکیل ہی ماں باپ بن کے پالا ان کے جانے کے بعد جی بالکل دیکھیں میری فرسٹ مزر کی دیت ہو گی تھی تو اس کے بعد سے میں اور پاپا ہی تھے تو مجھے پتہ ہے جیسے میرے پاپا میرے ساتھ چلتے تھے اور جیسے میں مطلب ہم نے آج تک مطلب وہ ڈانٹتے بھی ہیں نا اگر ایک دوسرے کو مطلب ہمیں وہ تھا ہی نہیں ہمیں اتنا پیار تھا کہ کہیں بھی جانا تو کٹھے جانا ہے ایک جیسی ڈریسنگ کر کے جانا ہے اگر کی ایونٹ آ رہا ہے تو وہاں پہ کٹھے جانا ہے دوسرا اگر لہور سے باہر جانا ہے تو کٹھے جانا ہے مطلب ایک فرینڈلی ٹائٹ ہے پاپا یعنی دوستوں نے محول تھا آپ کا بلکل میرا ان کے ساتھ دوستوں جیسا محول تھا اچھا سونو آپ آخر میں اپنی دونوں بہنوں صفہ اور مروہ کو آپ بیٹے کیا پیغام دوگے جی بلکل میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ اگر آنا چاہتی ہیں سو بسم اللہ جب مرضی آئیں تو میں ان کو پناوں گا رکھوں گا گھر میں ان کی اچھی پروریش کروں گا وہ سٹیڈی کرنا چاہ رہی ہیں سٹیڈی ایک نے حافظ ایک قرآن بننا ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی ان کو کرواؤں گا اچھا سونو اگر وہ جیسے ان کی والدہ نے کہا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتی کس کے پاس اپنے بیٹیاں بھیجے اور فورٹ سوٹ نہیں آتی تو آپ پھر بھی ان کے لک آفٹر کرو گے جو ایک بھائی اپنی بہنوں کی کرتے ہیں جی بلکل انشاءاللہ پھر جتنا میر سے ہو سکا کہ میں ضرور ان کے ساتھ چلوں گا پہلے پاپا چلتے تھے اب میں ان کا سارا خوشی گمی میں آپ برابر شریک ہو گئے جی بلکل میں ہوں گا بہت شکریہ جی ناظرین یہاں پہ کچھ کنفلکٹ تھے کہ ٹیڈی صاحب شاید بڑے سنگدیلی نسان ہیں جو ان کا بیٹا ہے شاید بڑا سنگدیل ہے جو اپنی بہنوں کو ملنا نہیں چاہتا تو جس سے بڑا کیا اعلان ہوتا ہے جو ایک بھائی نے یہاں پہ اعلان کیا ہمارے پلیٹ فارم پہ کہ میرے دروازے میری بہنوں کے لیے چوبیس گینڈے کھولے ہیں جب مرضی وہ آئیں یہاں پہ آئیں اچھا سونو اگر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں کوئی اتراز تو نہیں کیا جی بلکل وہ کنٹیکٹ کریں ہم خود جائیں گے ان کو لینے ان کو ادھر گار لائیں گے مل کے ہم خود ان کو واپس سونے جائیں گے لیکن وہ لیڈیز وہ نظر نہ آئے اگر وہ پرمنٹ آپ کے پاس آنے چاہیں بھائی کے پاس کہ ہم نے ادھر یہ تو پرمنٹ وہی تراز تو نہیں آتا کون سسٹر دونوں بہنیں جیز ہاں بالکل وہ جیسے مرضی جب مرضی سبحان اللہ بہت خوبی دعا دیں جو بھائی ہوتا ہے اس نے اپنا کردار سونو نے کردار ادا کر دی اپنا کہ میری بہنیں جب چاہیں وہ آ سکتی ہیں ابھی بے شک وہ مچھوڑ نہیں ہیں ابھی انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے کون ان کو وڑگلا رہا ہے جب وہ دونوں بہنیں مخلص ہوتی ہیں تو ان کے بائی کے دروازے چوبیس گینٹے کھلے ہیں پھر بھی اگر وہ یہاں پہ نہیں بھی آ رہی تو سونو نے یہ کہا کہ جتنا ہو سکے میں اپنے بہنوں کی جو ہے ان کی لکافر کروں گا ان کی عزت کی میں حفاظت کروں گا بہت شکریہ سونو تینکیو جی آپ کا دیکھیں